اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریخ نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگیں اور زور آور لوگ قبلے ہو جائے اور پیسنے والیاں رک جائے اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں اور گلی کے کوالے بند ہو جائیں جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹڈڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے کیونکہ انسان اپنے عبدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے بیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی گٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور ہوش کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک سے خاک جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے باطل ہی باطل وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے غرز اس بس کے وائز دانشمند تھا اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہاں اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مسئلے قرینہ سے بیان کی وائز دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئی دانشمند کی باتیں پینوں کی ماند ہیں اور ان گھونٹیوں کی ماند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہو اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہو سو اب اے میرے بیٹے ان سے نصیحت پذیر ہو بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا آمین